موسیقی السلام علیکم محمد اللہ وعلاقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شیخ خواب کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجماعینا قصة پہلے حضرات پڑھ رہے تے تدلیس کی باری اپنے تدلیس کی دوکس میں تدلیس اسنات اور دوسری تدلیس شیور تدلیس اسنات کہتے گسے ہیں وہ پڑھ رہے تھے آپ اس کی تعریف کیا رہتی ہے جی میں پڑھیں اس کی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی عشر التدلیس وہو قسمان الاول تدلیس الاسنات بی ای رویہ عم من عاصرہو ما لم يسمعوه منہو موہیمن سماعوه قائلا قال فلان او عن فلان ونحوهو وربما لم يسقط شیخوه واسخط غیره ضعیفاً وصغیره تحسین للحديث جی ہے تو تدلیس کی سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے تدلیس اسنات کی ای رویہ عم من عاصرہو کوئی شخص روایت کرے اپنے ہم عاصر سے اور روایت اس چیز کی کرے جو اس سے اس نے نہیں سنا ہے دیکھ تو گیا روایت کسے ہو رہی ہے معاصرہو دوسرے روایت اس چیز کی ہو رہی ہے جس کو اس سے سنا نہیں ہے اور تیسرے روایت کا سیغہ ایسا استعمال کر رہے ہیں جس سے سماع کا وهم ہو سماع میں سرینہ ہو بلکہ سماع کا اس سے وهم ہوتا ہو جسے قال فلان عن فلان اس طرح کا سیغہ استعمال کر رہے ہیں تو تدلیس میں تین باتیں ایک تو جس سے آپ روایت کر رہے ہیں وہ آپ کا ہم عاصرہ ہے دوسرے اس سے روایت وہ کر رہے ہیں جو آپ نے سنا نہیں ہے اور تیسرے سیغہ وہ استعمال کر رہے ہیں جس میں سماع کا وهم ہے یہ جو آخر کی دو چیزیں ہیں یہ تو تدلیس کے لئے بلکل لازم اور ضروری ہے کہ جو نہیں سنا ہے اس کی روایت کریں اور سیدہ ایسا استعمال کر رہے ہیں اس میں سماع کا وهم ہے لیکن کس سے روایت کریں اس میں ذرا اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ہمعاصر سے روایت کریں کچھ لوگوں نے کہا ہے جس سے ملاقات ہیں اس سے روایت کریں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جس سے سن رکھا ہے اس سے روایت کریں تو امبن کس سے روایت کریں اس میں کتنے اقوال یہ ہو گئے چار اقوال یہ تین ہو گئے آپ کے سامنے جس سے جس کے آپ ہمعاصر ہیں جس سے آپ کے لقا ہے اور کسرے جس سے آپ کا سماع ہے اور کچھ لوگ عام رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کیا رکھتے ہیں عام رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جس سے نہیں سنا نہیں سنا کیوں نہیں سنا کیوں نہیں سنا اس کا ہمعاصر نہیں اس وجہ سے کہ اس سے ملاقات نہیں اس وجہ سے کہ اس کا ہمعاصر نہیں اس وجہ کوئی مجھے ہو سکتی بس جو چیز آپ نے نہیں سنی ہے اس کی روایت کر رہا بغیر اس کے کی کس سے روایت کر رہا چنانچہ ایک تاریخ تو ہوئی جو آپ کے سامنے عمان عاصرہو مالا بسمانہ کوئی کہ معاصر نہیں ہے تو وہ اس سے روایت کرنا تدلیس نہیں کہلائے گا یہی مشہور قول ہے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا مانا جائے گا انہو تدلیس جو آپ کا حماظر نہیں اس سے روایت کرتے ہیں تو یہ بھی کیا کہلائے گا تدلیس کہلائے گا ان کے مداروں تدلیس کی کیا تعریف ہوگی کوئی شخص ہزرے شخص سے روایت کرے اس چیز کی جو اس سے نہیں سنا ہے نہیں شاہد کیا کیا ہو سکتا ہے ہم اثر ہی نہیں ہم اثر تو ہے لیکن لقا نہیں ہے لقا تو ہے لیکن سما نہیں ہے سما تو ہے لیکنی سدیس کا سما نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوپر ہی سنگھوں نے گاڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ امن کی قید لگائی ہی نہیں ہے مسانر رجل کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے کوئی تعاید نہیں بھی کون سا آدمی ہے اثر ہی ہے غیر اثر ہی ہے سنا ہے اس سے نہیں سنا پوری قید نہیں ہے اگر آدمی کی روایت ہے جو کسی دوسرے سے ہے کسی آئی شخص سے جس سے نہیں سنا ہے لیکن سیغہ کون سا ہوننا چاہیے جو سما کا رہم دلاتا ہے تو بھر اسے کیا کہا جاتا ہے تدلیس تدلیس اسی کو تدلیس کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے عام رکھا تب خیر اس کے خلاف پر خلاف حابد ابن حجر رحمہ اللہ ہے ایک تو ہوا عام بل کو کسی سے روایت کرے دوسرے کو معاصل سے روایت کرے شیخ علیہ السلام ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے لقا کے ساتھ خاص کیا ہے جس سے ملاقات ہیں اس سے روایت کریں اس چیز کی جو اس سے نہیں سنی ملاقات انشاءت لگائے نہیں ہم اثر ہوئے کافی نہیں اگر ہم اثر سے روایت کرنا اس چیز کی جو نہیں سنا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا ارسال خفی ارسال خفی مرسل خفی کہا جائے گا تو شرط ہے ان کے عام جس سے ملاقات ہیں اس سے روایت کریں اس چیز کی جو نہیں سنا ہے ایسے سے اگر یہ ساتھ تو انہوں نے کہا کہ تذلیس کہلاتے ہیں لیکن صرف ہم اثر ہیں ملاقات ہی نہیں ہے اس سے روایت کریں تو پھر کیا کہلے جائے ارسال خفی ارسال خفی کہلے گا کچھ لوگوں نے مزید اس کے اندر حد بندی کر دی ہے بزار کہتے ہیں ایر بی احمد سمع آمین ہو کس سے روایت کرے جس سے ہم اثر بھی ہیں لقابی ہے اور صاف میں کیا ہے سمع بھی ظاہر سمع ہے تو ظاہر پکی بات ہے کہ لقابی ہوگا ہو اس سے پہلے تو سب سے مطیق کی تاریخ ہے کم سے کم وہی ہے کہ جس سے سنا ہے اس سے اس کی روایت کریں جو نہیں سنا ہے اور یہ وہ ہم دلاتے ہوئے بھی سنا ہے اس کے اوپر جائیں گے جس سے ملاقات ہے اس سے وہ روایت کریں جو نہیں سنا یہ وہ ہم دلاتے ہوئے بھی ان سے سنا تیسرے جائیں گے ہم اپنے ہماثر سے روایت کریں اس چیز کی جو نہیں سنا یہ وہ ہم دلاتے ہوئے کہ سنا ہے تو سب سے اوپر جائیں تو کیا ملے گا کسی شخص سے بھی وہ روایت کریں جو نہیں سنا ہے یہ وہ ہم دلاتے ہوئے کہ سنا ہے تو اس طرح سے تدلیس کے بارے میں یہ جو عممن والا ہے نا کون سوالا عممن یہ عممن والے میں مسئلہ ہے کس میں مسئلہ دیں عممن کس سے باقی آتے تو مسئلہ نہیں باقی معلوم اس میں مسئلہ نہیں موہمن اس میں مسئلہ نہیں ملیادی مسئلہ جو ہے وہ عممن کسی روایت کریں جو تدلیس مانا جائے اور جو امام مسلم احمد اللہ کے اختلاف ہے جس سے پہلے پڑھا آپ نے گیگر لوگ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ روایت کریں کسی سے تو اتصال پر معمول کریں گے یا انتطاق پر تو انہوں نے کہا کہ اتصال پر معمول کریں گے کہ شرط کے ساتھ انکانی لقا انکانی لقا وہ مسئلہ بھی بہت حق ہے اس مسئلہ پر موقع کہ تدلیس کسی مانتے ہیں اگر ہم اثر سے اگر ہم اثر سے ان سے روایت کرنا اگر تدلیس ہے اور تدلیس کا کسی سے کسی سے تدلیس کی نفی ہو گئے تدلیس نہیں کرتا پھلا آدمی تو اگر ہم اثر سے ان سے روایت کرنا ہے اور لقا خانک نہ ہو تو صحیح ماننا چاہیے کی نہیں ماننا چاہیے ہم نے کہہ دیا کہ آدمی کو مدلس نہیں ہونا چاہیے تو ان محمول ہوگا اتصال پر ہم اثر سے اگر ان سے روایت کرنا وہ چیز کو جو نہیں سنا ہے یہ تدلیس کہلاتا ہے اور آپ نے مدلس نہ ہونے کی شرط لگا دی کیا ہوگی اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ امام بخاری گرائے ہیں کہ اگر ان سے روایت کر رہے ہیں تو لقا کا خبوت ضروری ہے ضروری ہے امام مسلم کہتے ہیں لقا کا خبوت ضروری نہیں ہے انکانے لقا کافی ہے ہم اثر ہونا کافی ہے یہ دونوں کی عابنے راہ اب اگر یہ راہ ہے تو آپ بتائیں کہ امام بخاری کی تدلیس کے معنی میں کیا راہت ہے تدلیس کسے کہیں گے امام بخاری کی اگر لقا ثابت نہیں ہے تو تدلیس کی اگر لقا ثابت نہیں ہے تو بھائی کی تدلیس نہیں بانی جاتی ہے ہم اثر ہونا ہے تدلیس کے لئے کافی نہیں ہے اگر ہم اثر ہونا تدلیس کے لئے کافی ہے اور تدلیس کی عام میں تدلیس کی پہلے شرط اگر مدلیس آگر نہیں ہونا چاہیے تو ترمہ مسلم کی راہ صحیح ہوگی اگر ہم اثر ہونا تدلیس کے لئے کافی ہے کہ اپنے ہم اثر سے روایت کریں ان کے ساتھ اس کو نہیں سنا تدلیس اگر کہہ جائے گا اور آپ نے تو سرط لگا دیئے کہ آپ کو مدلس نہیں ہونا چاہیے اثر آئی مدلس نہیں ہے تو بہر کہ آپ اپنے ہم اثر سے ان کے لئے سے اس عدیس کی روایت کر ہی نہیں سکتا ہے جس کو اس نے اس سے نہیں تو گئے کہ بنیادی مسئلہ آکے یہاں پڑھے گا کہ تدلیس دونوں ہاں کسے کہتے ہیں اگر یہ اختلاف ہے دونوں حضرات اس سے معلوم ہوتا ہے امام مسلم کی تدلیس کی تاریخ وہ ہے کہ تاریخ یہاں کون کر رہے ہیں امام ناؤوی کا پہ تدلیس کی تاریخ ان کے ہاں کیا ہے جو کون کر رہے ہیں اگر بیان مناسا اور اگر امام بخاری کی راہ لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ کر رہا ہے اور لیتا کا خورت نہیں ہے تو گرچہ وہ مدلس تو نہیں ہے لیکن کیا کر سکتا ہے اس آلے خفی کر سکتا ہے اس آلے خفی کا یہاں امکان موجود ہے اس آلے خفی کی وجہ سے وہ حدیث کیا کرار پائے گی ضعیف کرار پائے گی تو گئے کہ بنیادی مسئلہ آ کر کے یہاں پسے گا کہ تدلیس کسے کہتے ہیں تو معلوم براہ یہ ہوگا کہ امام بخاری تدلیسیات کو خاص کرتے ہیں لقا اور سما کے ساتھ ہی لقا اور سما کے ساتھ جس سے ملاقات سے سما کیا ہے اس سے اگر کوئی روایت کرتا وہ چیز جو نہیں سنی ہے تو تدلیس کہلائے دھوکہ دینا ہو اس سے ملاقات ہی نہیں کبھی ہے اس میں کیا تم دھوکہ دے پاؤ گا لوگوں جو آپ کے سمانے ہی کا نہیں ہے اس میں کہاں دھوکہ دیں گے آپ لوگوں دھوکہ دوہاں دیں گے جہاں آپ کی ملاقات ہے کوئی بھی سمجھے گا کیوں نے سنا ہوگا ان سے ملاقات ان کے تلامتہ میں سے ماں دھوکہ دینا ہو تو گئے کہ اگر مسئلہ اس مسئلے کے اندر بھی ہے کہ تدلیس کی تاریخ کیا ہو یہ تو مسئلہ ہوا کس کا تدلیس کی تاریخ اس کے بعد ہے تدلیس کی ایک اور قسم ہوتی ہے ایک تہوا کی جس سے نہیں سنا ہے آپ نے اس سے وہ روایت کر دیا بلکہ سب کو ساتھ دے گا رجلوں میں کہ کسی سے آپ نے جو چیز نہیں سنی ہے اس سے اس کی روایت کر دیا ان کی صرفی کے ساتھ کبھی کچھ لوگ ایک دوسرے انداز کی تدلیس کرتے ہیں جو چیز نہیں سنی تھی کسی سے اس کو بیان کریں اس سے جس نے نہیں سنی تھی جس سے اصلاً سنی تھی اس کا باستہ بھی اس سے نکال دیا اور اس سے ڈائیٹ بیان کریں جس سے نہیں سنی ایک تو انسان خود کرتا ہے کہ جس سے سنی تھی اس کا نام نہیں دیا اور نام کس کا دے دیا اس کے اوپر والے کا جس سے ہے کہ نہیں سنا ہے اور صرف استعمال کی آنگ کا آپ ان کے اوپر شرطیں لگانے کی دیکھئے ایسے لوگ ساتھ معاملہ کریں گے کہ بھٹس نہ دے گا کچھ لوگ زیادہ روشی آر تھے وہ تدلیس کیسے کرتے تھے کہ خود تو شیخ سے اپنے سنا ہے لیکن شیخ صاحب نے جس سے حدیث سنی تھی اس کا واسطہ نہیں ذکر کیا ان کے بعد اس کا نام لے دیا جس سے نہیں سنی تھی اور ان شیخ سے ملاقات تھی آپ کے شیخ صاحب لیکن یہ حدیث ہمارے شیخ صاحب نے ان سے نہیں سنی تھی واسطہ بیج میں حضرت کرتے آپ تو شرط کرا رہے تھے مدلیس کے لئے ضرور یہ ہے کہ سماع کی سراحات کریں اپنا تو سماع کی سراحات کیا مدلیس نے اوپر آن ہے تو آپ تو سمجھ جائیں گے نہیں تو ٹھیک ہے آپ اسنا کہاں ہے تو کچھ لوگ ایسی بھی تدلیس کیا کرتے تھے یہ تدلیس کیسے سمجھ میں آرہے ہیں جی تھوڑی سروش کہاں آیا جی چیل دلیس تک لوگ کرتے تھے اس نے اکراحی ہیں مدلل اب وہ روایٹ پر آلا ہے حدہ صلاح اس نے روایٹ پر اب اس کے باہدان جوانا کوئی شیخ ہے ان کا نام جورت کے لارے کسی رائے کر دیا یہاں براہ لگا دیا کیا لگا دیا ان اور ان کسی رائے کسا تو یہ مظلس رائے کیا رہا ہے حددثنا فلان استاذ کا نام جائے استاذ انہوں نے لیکن انہوں نے ان سے ڈائٹ کرسکی تھی بیچ میں تو باستہ تھا اب یہ مظلس رائے اپنا طرف باستہ نہیں حضرت کر رہے ہیں حددثنا فلان اور فلان کرتا ہے ان فلان بیچ میں بھی حضرت دیا حضرت کر دیا ایسا بیچی نیشن ہے کیسے دیویش میں حضرت وعی تو کچھ لوگ تو اپنے افتاس کو حضرت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے افتاس کو نہیں اوپر جا کر کے دو لوگ ہیں جن کا باہم سماہین بلاکات ہے لیکن کوئی حدیث ڈائنٹ ہوں نے درمان نہیں سنے گئی ہے کسی واسطے سے اس میں وہ واسطہ بیچ میں انہوں نے گول کر دیا اس کو کہا جاتا ہے تدلی سے تسکیہ کہا جاتا ہے تدلی سے تسکیہ اونچ نیش جو ہے سب برابر کر دو اونچ نیش سے کیا کر دو سب برابر کر دو یہ بیچ میں صحیح ہوئی ہے نہیں اب اگر یہ دوروں کو ملاتاں باہم ہے تو کوئی اور یہ صحاب یہ صحاب مدللی صحیح ہے تو دیکھنے والے کیا سمجھے گا حدیث صحیح ہے بلکل صحیح حدیث ہے مدللی صاحب نے ہنٹتھنا کہا ہے اور اس کے اوپر جو صحاب ہیں تو مدللی صحاب نے یہاں سے روایت کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں حدیث کو کیا کہہ دیں گے صحیح ہے لیکن جب ایسے کچھ لوگ پیدا ہوئے تو دوسری طرح اور کون موجود تھے اس کا علاوہ کرنے والے اس کا علاوہ کرنے والے بھی دوسری طرح موجود تھے تو لوگوں نے کہا کچھ لوگ تدلیس کرتے ہیں اور کچھ لوگ تدلیس ہے تصویر ایسے لوگ جو ایسے لیسٹ بنائے گی یہ لوگ ہیں یہ جب کسی حدیث کے نواعیت کریں تو انہیں حدثنا کہاں کہاں تہانا پڑے گا شروع سے آخر تک حدثنا کہنا پڑے گا حدثنا ہے یا نہیں کیونکہ بیچ میں کہیں بھی یہ کارشتانی اپنی گھر سکتا ہے تو ہی رب محلم اس کو شیخ ہوگا باس قطع غیر ہوگا کسی اور قضب کر لیتا ہے اب یہ ضعیف ہے یہ کہ وہ چھوٹے ہیں ہمارے افستاس صاحب ایسے چھوٹے لوگوں سے روایت تھا نہیں اتنا بڑے آدمی سے اس کے اوپر جا کے بڑے افستاس روایت تھا کچھ بھی سبب ہو سکتا یہ تدلیز کی سب سے بہترین قسم ہے یہ تدلیز کی سب سے بہترین قسم ہے بہترین قسم ہے کیا نام اس کا تدلیز تصویر تصویر اور یہ سب سے بہترین قسم ہے اور یہ تدلیز کرنے مشہور تھے ایک ساگر کیا نام تھا ان کا وقتیہ بن ولید دوسرے ایک اور صاحب ولید بن مسلم ایک اور صاحب اور وہ کون ہے ولید بن مسلم مسلم ولید بن مسلم بارویں قسم التدلیز وہ قسمان تدلیز تدلیز ہی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں الاول پہلی قسم تدلیز الاسناد بِأَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ عَاصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ مُوْحِمًا سَمَعَهُ قَائِلًا قَالَ فُلَانَ تدلیز الاسناد کہتے ہیں کہ روایت کرے عَمَّنْ اس شخص سے جو اس کا ہمعصر ہو اس جیس کی روایت جس کو اس سے نہیں سنی ہے موحِمًا سَمَعَهُ ایسے سے غیسے فُلَانَ وَنَحْوَهُ وَرُبَّ مَا وَرَبَسَا وَقَادْ کَبھی کبھی لم يُسْقِتْ شَيْخَهُ اپنے شیخ کو ساقِد نہیں کرتا ہے وَأَسْقَتَ غَيْرُهُ بلکہ شیخ کے علاوہ کسی دوسری کو ساقِد کر دیتا ہے وَعِفًا یا تو ضعیف ہوتا ہے او صغیرن یا چھوٹا ہوتا ہے تحسینن للحدیث اور ایسا اس لئے کرتا ہے تاکہ حدیث کو صحیح کرسکے یعنی صحیح بتا سکے حدیث کو دراصل اچھا بنانے حدیث کو اچھا بنانے اب دیکھئے ابن اپن حاتم نے علم میں ذکر کیا ہے کہ ایک حدیث ہے اس سے عساق انہ راہو یا روایت کرتے ہیں انبقیہ کون روایت کرتے ہیں اسے عساق انہ راہو روایت کرتے ہیں کس سے ایسی باقیہ ابن مالی سجید کیا گتنے باقیم علی حدثنی ابو وهم الاسد النافع عن ابن عمر حدثنی ابو وهم الاسد النافع عن ابن عمر باقیہ حدثنی قیریت مدلس کیا گریم باقیہ حدثنی حدثنی اور اس کے بعد النافع عن ابن عمر اور اس کے بعد یہ حدث ہے والی صاحب نے بتایا کہ حدث لہو علم عدیس میں قل لما یفهم کمیو لوگ نگاہ ادھر جاتی ہے اس حدیث کی روایت ہمارے پاس ایک اور ہے عبداللہ ابن عمر بھی اس کی روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبی فروہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں نافے سے روایت کرتے ہیں ابن عمر سے سحاق ابن عبی فروہ اسحاق ابن عبی فروہ کا واسطہ اور یہ عبیداللہ بیت رہیت ان کی کنیت کیا ہے ابو وحب ابو وحب تو عبیداللہ صاحب سے روایت کی بقیہ نے تو عبیداللہ کا نام نہیں بتایا بلکی ان کی کنیت بتائی ابو وحب على صدی تاکر لوگ سمجھنا سکے یا بہت بسدی کون صاحب ہے جس سے مشہور ہوتا بہی اس کا غبر کیا کی عبیداللہ اور نافے کے بیچ میں جو حساب اتنی بھی فروہ زہیر راوی تھے ان کو بیچ سے کیا کر دیا عضف کر دیا عضف کر دیا ان کو بیچ سے گول کر دیا تھی بیچ سے گول کر دیا تھی کہ ان کو بیچ سے نکال دیا تھی ڈائرڈ کر دیا عبیداللہ اپنے عمر ان نافے اور عبیداللہ کا نام شکر نہیں کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے تو ان کی کنیا شکر کیا وہاں پا مصبت کر دیا وہاں بہا صدی تو کون کون سے تدلیس کی دونے تدلیس شیوخ بھی کیا تدلیس شیوخ بھی کیا تدلیس نے تصویہ بھی کیا اس کے اندر تو یہ تدلیس تصویہ ایسے ایک سا آپ کو ملید اپنے مسلم ان کو بھی لوگ نے سمجھ کہ کیا کرتے ہیں آپ لیکن وہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا دیا ان کو سمجھ میں نہیں آئے تدلیس کے اور بہت سارے جو انماع ہیں لیکن ان سب کا تعلق اس سے ہے تدلیس اسناع سے ہے تدلیس اسناع سے ہے تو بہت سارے انماع ہیں جو بلا لئے تدلیس کے اندر موجود ہیں پڑھیں دوسری تدلیس کی دوسری تدلیس شیوخ بی ای ی سمی شیخ او ی ی ی سمی او ی ی ی سب او ی سف بمعلم ی عرف بمعلم ی عرف دوسری قسم ہے تدلیس کی تدلیس شیوخ تدلیس شیوخ سے ہوتی تھی کہ اپنے شاید کا وہ نام ذکر کیا جائے اپنے شاید کی وہ کنیت ذکر کی جائے اپنے شاید کی وہ نسبت ذکر کی جائے اپنے شاید کی وہ صفت ذکر کی جائے جس نام کنیت نسبت یا صفت سے وہ لوگوں میں معروف نہیں ہے اس سے معروف نہیں تو کچھ لوگ ایسا بھی کیا کرتے تھے مختلف اسواب اس کے کیوں میں ایسا کر رہے ہیں یا تو شاید ضعیف ہے پردار آلنا چاہے یا میں شاید کو کچھ کم تر آپ سمجھ رہے ہیں تو نہیں چاہتے ان لوگوں کوئی مچھا انہوں نے فلاں سے بھی علماظر کیا انہوں نے غریب سے سنا تو بیان بھی کرنا ہے ان لوگوں کو پتا بھی نہیں سے اللہ چاہیے کیے اچھے وہ فلاں چھوٹے سے عالم ہیں تو مختلف اسواب لوگوں کیا ہو سکتے ہیں تو اس کو کہا کرتے تدلیل سے شیو اپنے شیخ کا ذکر تو کیا نام نہیں چھوڑا کہ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر معروف نام سے ان کو ذکر کیا کسی وجہ سے جو بھی اسواب اس کے ہوں پردہ ڈالنے کے لیے کسی نہیں کیا تدلیل کے قسم یہ بوا کرتی تھا ترجمہ کریں گے اس کا پھر اس بات حکم پڑتے ہیں تدلیل سے الثانی دوسری تدلیل کی دو قسم تدلیل سے شیوخ ہے اور وہ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا نام یا کنیت یا نصفت یا ایسی صفت ذکر کرے جسے وہ معروف نہ ہو اما الاول فمکروه جدا ضمه اکثر العلماء ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردودا روایت وَإِن بَيَّنَ السَّمَاءَ سَمَاعِ وَالسَّمَاعِ سَمَاعِ وَالسَّحِيهِ التفصیل مما رواه بلفظ محتمل لم يبین فیه السماء فمرسل وما بینه فیه كسمعت وحدثنا واخبرنا وشبهها فمقبول محتج به وفي الصحیحين وغیرهما من هذا الضرب كثير كاقطادت والسفیانين وغیرهم وَهَذَا الْحُكْمُ جَارٍ فیمن دلّس مرّةً وما كان في الصحیحين وشبههما عن المدلس بأن محمول على ثبوت السماع من جهة اخرى واما الث تو اب اس کے بعد جو تدلیس ہے تدلیس کا حکم کیا ہے تدلیس کی جو بسمیں آپ کے سامنے ہیں اس تدلیس کا حکم کیا ہے جو پہلے قسم تدلیس کیجئے تدلیس سے اسناق کا جاتا ہے بیس سے کسی راوی کو گول کر دینا چاہے اپنے افتاق کو یا اس کے اوپر جاگا اور ایک خاص مقصد سے گول کرنا کیوں گول کرنا ہے ایک خاص مقصد سے مقروح جدا اس کے ذریعے سے آدمی ایک ذاتی گناہ کرنا جو بہت بڑا گناہ ہے لیکن تدلیس تو ایک بہت بڑا جرم ہے جس کے وجہ سے حرام حیلال ہوتا ہے اور حیلال حرام اللہ علیہ درمت کا فتوہ ہو مطیئر اس کے بعد یہ شعبہ کا قول صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے مزید ہو کہتے تھے تدلیس آخو القدی تدلیس اسے میں قدیب تو نہیں کہوں گا جو ان کے استعمال کر رہا ہے حدثنا نہیں کہہ رہا حدثنا کہہ دیتا تب تو قذاب جیسے سنانی اس نے بتائے گا ان کہہ رہا جو قدیب تو ہم نہیں کہیں گے قذاب نہیں کہیں گے لیکن جھوٹ تو نہیں جھوٹ کا بھائی ہے تدلیس بھیوڑ تو نہیں ہے لیکن جھوٹ کا بھائی ہے جھوٹ کا بھائی ضرور ہے مرحل یہ سخت الفاظ کہیں اس لئے میں شعبانی جی یہ تو تدلیس ہو گیا تدلیس کا عمل کیا تدلیس جس نے کی اس کی روایت کا جا حکم ہے تدلیس جس نے کی اس کی روایت کا حکم کیا ایک فرید کی رائی ہے جس میں تدلیس کی وہ ہمیشہ کے لئے مجروح اس کی کوئی روایت نہیں لے جائے گی وہ ابھی اس لئے سے کیا ہو گیا مجروح کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہہ دیا ملانا صاحب گرچہ یہ قرآن نہیں ہے کہ جس نے بھی تدلیس کی تدلیس کا عمل خود کیا ہے یہ جرح ہے اور تدلیس کرنے والا کیا ہو گیا مجروح اگر کم سے کم شعبانی بھی یہ بات نہیں کہی ہوگی کم سے کم شعبانی بھی یہ بات نہیں کہی اگر شعبانی بات کہی ہوتی تو مدلسین سے پوچھ پوچھ کر کے کتاب نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا حدیثیں لینے ضرور نہیں پڑھتے ان کو مجروح ہوگا جس سے حدیث کیا لے رہا تھا وہ بھی مجروح نہیں مانتے تھے کہ اس کی ویسے وراوی اس قابل نہیں رہا کہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے کوئی پوچھتے تھے آپ نے سنی حدیث کی نہیں سنی سنی ہے تو ٹھیک نہیں سنی ہے اس والی حدیث کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے اگر لکھتے ہی نہیں تھے وہ حدیث ہو جس میں وہ قطادر حدیثنا نہ کہہ دیں سمیت ہو نہ کہہ دیں ایک راعت یہ ہے بدل اس کی بارے کیونکہ مجروح ہے مردو درد آیا ہے حدیثنا کہیں تب بھی نہیں مانے گی کیونکہ جو راعت مجروح ہوگا ہے جو بھی استعمال کریں اگر کسی کا قدیب پکڑا گیا کسی کا فس پکڑا گیا تو پھر اس کا اندفنا کہنا سمیت کو کہنا سب برابار تو ایک طرف یہ رہا ہے نو نیسو جب جارا اگر اسے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا تو اترنا نہیں کہہ دیتا ان کہیں رہا تاکہ جھوٹ سے بچے وہ ان کا لغ استعمال ہی کر رہا ہے تاکہ وہ جھوٹ سے بس سکے یاد انزل اللہ سمنا سی لوگ جو اس مقام کا مستحقہ بھی رکھوس ہے تیگرہ یہ کچھ لوگوں نے ایک تفصیل بیان کی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف اگر حضب کرتے تھے تو سکاہی کو حضب کرتے تھے وہ ان سے روایت کریں تو چلے گا جو کیونکہ اگر انہوں نے حضب کیا بھی ہوگا تو کس کو کیا ہوگا کس کو کیا ہوگا سکاہی کو حضب کیا ہوگا انہوں نے یہ تو کبھی کبھی کرتے تھے اور کرتے تو سکاہی کو کرتے تھے تو اکثر تو یہ کہیں کہیں ہمیں سے یہاں اور قیمات حضب کیا انہوں نے اگر کہ یہ کیا ہوگا تو سکاہی ہوتا کیا ہوگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تفسیل کریں گا اور یہ دنیا میں ایک فرد کناہ میں آیا تھا جس کیا یہ اور وہ کون ہے یہ صفیان ابن وعینا صفیان ابن وعینا منقیہ تدلیف کرتے تھے لیکن تدلیف سے استقام مطفل سے کیا کرتے تھے کبھی پوچھا گیا کہ آپ کس سے سنی حدیث اگر ڈائیٹ نے سنی ہوتی تھی تو وہ باستہ بتاتے تھے استقام ہی کا نام لیتی تھی اب کسی سے ہزاروں ہوتی سے سنی یہ حدیث نہیں سن گئتے کسی باستہ سے سنا کسی سے تو کبھی ڈائیٹ نے روایت کر دیا لیکن بیچ میں کوئی صحیح راوی ہو اور وہ نے بیان کیا ہو اور اس کو چھوڑ کر کے بیان روا کر دیرنے استاس سے یہ نہیں ہو سکتا تھا تو کچھ لوگوں نے اس طرح بیان دیا لیکن یہاں تفصیل دوسری بیان کی گئی جو آپ کے اصلا تمہیں صلاح نے بیان دیا وہ یہ ہے کہ اگر مدلس راوی حدثنا کسی سے اقبرنا کسی سے روایت کرتا تو تو اس کی روایت قبول اللہ کی تدریج تصویہ کرتا تو اوپر تک حدثنا سمیتو چاہیے اور اگر حدثنا سمیتو اسے روایت نہیں کر رہا مدلس محتمد سے روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت نہیں لے جائے گی جب تک اسماع کی صراحات نہیں لے جائے گی انہاں ترجمہ کرتا رہی بات پہلے گی نے تدریج سنات کی تو یہ مکرو ہے بہت زیادہ مکرو اکثر علماء نے اس کی مذہبت بیان کی ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ جو اس چیز سے مشہور ہے یعنی تدریج کرنے سے اس کو وہ مجروح ہوگا وہ مردود روایہ ہوگا گرچہ سما کی وضاحت کر دے والصحیح اور صحیح سسلے میں یہ ہے کہ اس میں تفصیل کی جائے گی اگر ایسے لفظ سے روایت کر رہا ہے جس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سما کی وضاحت نہیں ہو رہی تو وہ مرسل ہوگا اور اگر اس میں سما کی وضاحت اور اگر اس سما کی وضاحت کر دے رہا ہے جیسے سمیہ تو یا حد دفنہ یا اخبرنہ یا اس کے مشابہ جو اور چیزیں سیغے ہیں تو مقبول ہوگا اور اس سے حجت پگڑی جائے گی تو تدلیس کے اس طرح مجروح نہیں ہو جاتا ہے راوی قابل احتجاج ہوگا البتہ چونکہ تدلیس کرتا ہے راوی تو تدلیس ہوگی ہے ان کے ساتھ فالہ فلان کے ساتھ یا جو تدلیس کے سیغے ہیں ان سے اگروں میں سے کوئی سیغہ استعمال کرتا ہے کہ وہ والی روایت نہیں لے جائے جہاں انتظرنا سمیتوں غیرہ کا استعمال کرتا ہے دو روایتیں اس کے لے جائیں گے آپ لہتجاج ہوگی دیگر مہدشین کی روایتوں سے اس کا درجہ کچھ بھی کم نہیں مہدشان دکھے دیگر مہدشان